کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جو چلان پیش کیا گیا اس میں عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کے باعث چیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کو باقاعدہ طور پر قصور وار ڈیکلیر کیا گیا ہے اور اس چلان کے اندر عدالت کو اسے اصدا کی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے کہ ان دونوں شخصیات کا ٹرائل کر کے انہیں سزا دی جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ عصد عمر صاحب ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہے گو کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ ہوا نہیں ابھی تک اور یہ دو شخصیات تھی انہی کے گرد پورا سائفر کا معاملہ گھوم رہا ہے سائفر کی داستان کیا ہے یہ اب پاکستان میں ہر ایک کو پتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف نو مئی کے حوالے سے تقریباً گیارہ کیسز ہیں اور ان میں سے ایک کے اندر تین ہزار صفات پر مشتمل چلان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے اور تمام کیسز کے اندر عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے یاد رہے کہ عمران خان اس وقت ایک جوڈیشل ریمانڈ پر ہے سائفر کیس کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر ان کے سزا موطل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خصوصی عدالت بھی ٹرائل کو جلدی مکمل کرے گی تاکہ عمران خان کی دوسری کنوکشن کو بھی تقریباً یقینی بنا لیا جائے گا اب دو مقدمات کے اندر اگر ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے اور سات معاملہ نو مائی کبھی چلتا رہتا ہے تو یہ سلسلہ رکے گا کہا دوسری طرف جہاں عمران خان کی مشکلات ہیں وہیں ملک کی باقی بڑی جماعتوں کی مشکلات بھی اپنی جگہ ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جب سے نیب ترامیم واپس لی گئی ہیں یا اوورٹرن ہو گئی ہیں عدالت کے بعد عدالت کے فیصلے کے بعد تو ہمارے سامنے جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی دلچسپ ہے یعنی چاہے وہ مسلم لیگ نون کی عالی قیادت ہو جس میں میاں نواز شریف صاحب ان کے دو مقدمات کے اندر پہلے سے کنوکشنز ہیں تیر مقدمات اور کھل چکے ہیں توشہ خانہ کا معاملہ آلڈی نیب کے پاس ہے اس کے علاوہ میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کیس کھل چکا ہے جو نیب کے پاس تھا ان کے سابزادے حمزہ شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک کیس تھا جو کھل چکا ہے مریم نواز شریف صاحبہ ان کو چودری شگر میلز کے معاملے میں ڈالا ہوا ہے نیب نے ان کا معاملہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے میاں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جو کنوکٹڈ ہو کسی بھی معاملے میں اس وقت لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کا معاملہ بھی وہی پر ہے ان کی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کا معاملہ بھی نیب کے پاس ہے یعنی عمران خان نہیں ان کے ساتھ ساتھ باقی بڑی قیادتیں بھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت نیب کے ریڈار کے اوپر ہیں تو ملک کا سیاسی ماحول بن کیا رہا ہے ہم جا رہے ہیں الیکشن کی جانب کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے لیکن پھر ہوگا کیا دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نول اپنا ایکزسٹنشل کرائیسس اس لیے لڑی ہے کہ بے شک وہ کہے کہ آج بھی اس کی جنے اتنی ہی مضبوط ہیں جس نے پہلے تھی لیکن بہت کچھ بدل بھی چکا ہے اور پلو کے نیچے بہت سا پانی بھی گزر چکا ہے جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ جھٹلا ہی نہیں جا سکتی یعنی مسلم لیگ نون جو کہ ایک ٹیک آف پوزیشن پر تھی پچھلے دس دنوں کے اندر مسلم لیگ نون کو انٹرو سفیکشن کرنی پڑی دیکھنا پڑا اپنے لیے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط یعنی صرف عمران خان نہیں اس وقت مسلم لیگ نون کو بھی یہ بات چیلنج کے طور پر سامنا کر رہی ہے مسلم لیگ نون کا کہ انتخابات کے اندر اگر آنا ہے تو جیتنا کیسے ہے لوگوں کو کنونس کیسے کرنا ہے اور کیا ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری جس کا خواہ مسلم لیگ نون دیکھ رہی ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے اثر کازمی صاحب آپ کو کیونکہ افتخار صاحب نے تو بڑی حوصلہ افضاد گفتگو کی خورم صاحب نے کہا کہ جو لوگ کسی جرم میں ملوث نہیں ان کو بالکل پی ٹی آئی کو الیکشن کے اندر آنا چاہیے لڑنا چاہیے پٹک گراؤنڈ کے اوپر اتنی ہی آسان ایکویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیونکہ ہم ہم جا تو رہے ہیں الیکشن کی طرف تو کوئی پرابلم نظر آتا ہے آپ کو بحصیت صحافی پی ٹی آئی دیکھیں خورم صاحب نے بھی اور افتخار صاحب نے بالکل مناسب بات کی ہے کہ اگر کسی نے قانون توڑا ہے اس کے اوپر ضرور قدغن ہونی چاہیے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ قانون توڑیں اور پھر آپ وہی رائٹس ڈیمانڈ کریں جو عام شہری یا لا آبائیڈنگ سیٹیزن کے ہوتے ہیں اسی طرح افتخار صاحب نے بھی کہا کہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس کا حصہ ہوں اب گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے منیب صاحب یا آپ روٹی کو چوچی کہتے ہیں یا میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں کیا آپ تحریک انصاف اس وقت لاہور میں جلسہ کر سکتی ہے کیا تحریک انصاف ریلی نکال سکتی ہے پورے ملک میں کسی جگہ پہ بھی تحریک انصاف کو ریلی نکالنے کی اجازت ہے جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا اس کا نتیجہ کس طرح روکا گیا وہ آپ نے نہیں دیکھا یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے نا یا تو ہم کہہ دیں کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تحریک انصاف کو اجازت آئے آج وہ آر جگہ پہ جلسہ بھی کر سکتے ہیں ریلی بھی کر سکتے ہیں ان کے لوگ لا پتہ ہیں عثمان ڈار گرفتار ہوتا ہے لا پتہ صداقت عباسی شیخ رشید صاحب جو ان کے تعدی ہیں اب فرخ حبیب صاحب کی بھی یہی خبریں آ رہی ہیں تو یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے پلینگ فیلڈ ہے ہاں اس سے ان کے ووٹر سپورٹر کو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن انتظامی لیول کے اوپر جماعت کے لیے تو مسائل ہوں گے اگر ایک جماعت باہر نکل کے کمپین نہیں کر سکتی باہر نکل کے لوگوں سے مل نہیں سکتے تو اب وہ کینڈیڈیٹس کس کو فائل کریں گے کیا کوئی نئے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے تو مجھے تو لگتا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک شدید قسم کا کریک ڈاؤن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اب اس میں ان کا اپنا کتنا قصور ہے یا کسی اور کا کتنا قصور ہے وہ ایک الگ بحث ہے اچھا پہلے کے بعد مسلم لیگ نون کی ہو اثر صاحب ایک کنکلوڈنگ کومنٹ اس ٹاپک کے اوپر میں ضرور لینا چاہوں گا آپ سے کرنا چاہیے تحریک انصاف کو وہ کر نہیں رہے اور یہ افتخار صاحب کی بات درست ہے پارٹی میں دو چار پانچ لوگ تو نہیں ہوتے پارٹی تو بہت بڑی ہے تحریک انصاف سب سے زیادہ انٹرنٹ پارٹی خود کو کہتی تھی تو اگر انہوں نے چلے ایک سورسائیڈل مشن پر گئے اور عمران خان صاحب بل واسطہ بلا واسطہ چلے اب تو ثابت ہوگا عدالت میں کہ وہ کتنا ملوث تھے نو مائی کے واقعات میں سائفر کے کیس کے اندر اور معاملات میں لیکن پارٹی نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر پارٹی کو وہ تمام کام کرنے چاہیے جو کوئی بھی سائسی جماعت کرتی ہے دیکھیں دوزار بائیس کے پچیس مئی سے پہلے چوبیس مئی کی رات کو کیا ہوا پنجاب پورے میں جس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا پھر آپ اگر دیکھ لیں کیا لاؤ سب کے لیے برابر ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہاں پہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کی موزز قیادت آئی اور جس قسم کی تکاریر کی گئی ایک بھی دفعہ اکسو چورتالیس کا اس کے اوپر مقدمہ ہوا دوسری طرف آپ دیکھ لیں جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں دفعہ اکسو چورتالیس کے کتنے مقدمات ہیں جو عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت ہے ان کے اوپر جو ون فوٹی فور کے مقدمات ہیں وہ سارے وہ مقدمات ہیں کہ جی ریلی نکالنے کی کوشش کی نو بندے کٹے کر لیں اسلام آباد میں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے مسلسل دفعہ اکسو چورتالیس ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ یونگ یونگ میں رہ رہے ہیں نورتھ کوریا ہے یہ تو پھر کس طریقے سے آپ ایکٹیوٹی کو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں آپ خود بتا دیں کتنے اکسو چورتالیس کے پرچے ہوئے ان کی قیادت کے اوپر لاہور میں جب بات آئی ان کا جی لاہور میں بھی آپ ریلی نہیں نکال سکتے پولیس نے عوام کی گاڑیاں توڑی اور انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا جس طریقے سے جو گاڑیاں توڑے تھے پولیس والے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں باقی یہ ہے کہ کیا ان کو کرنا جی کرنا تو ضرور ان کو چاہیے ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آج کل کے دور میں اس طرح چھپکے تو آج اگر اتر صاحب پی ٹی آئی ایک جلسہ ریلی نکالے سو گاڑیوں کے اوپر اور دو ہزار بندوں کے اوپر مشتمل میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریلی نہیں نکالی دی جائے گی اس وقت لاہور میں دفعہ ایک سو چوٹالیس میرا نہیں خیال لگی بھی ہے نہیں لگی بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو روگ لیا آپ ایک تجربہ کر لیں منیب صاحب آپ تجربہ کر لیں آپ تین دن لاہور میں اپنی گاڑی کے اوپر تحریک انصاف کا جنڈا لگا کے ذرا گھومیں پھریں پھر اس کے بعد میں آپ کو فون کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے کیا تجربہ نہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا جنڈا لگا کے گھوم نہیں سکتا نہیں انویسٹیگیٹیو جنڈلیزم کریں آپ دو تین گاڑیوں پر لگائیں جنڈے اور انویسٹیگیٹ کریں میں سٹنگ آپریشن کروں آپ یہ کہہ رہے ہیں سٹنگ آپریشن کریں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا اثر صاحب ایک بات اب چلے مسلم لیگ نون پر آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ شوق ہے کہ چلے اعتصاب تو چھوڑ دیں وہ تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو ریٹریٹ بھی آگئی پیچھے بھی چلا گیا اب وہ چلے اس پہ بحث کافی بحث ہو چکی ہے کیا یہ مسلم لیگ نون کے قائدین کی خواہش ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے کیونکہ خورم صاحب کی گفتگو سیاست صاحب بالکل نہیں لگتا کہ ان کی جماعت کی ایسی کوئی خواہش ہے دیکھیں انفورچنیٹلی یہ ہماری گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ہماری سیاست کی یہ حقیقت ہے کیا عمران خان صاحب کی یہ خواہش نہیں تھی کہ نون لیگ کو بالکل سائیڈ لائن پہ کر دیا جائے کیا ہم نے دیکھا نہیں کیا کچھ ہوتا رہا سناؤلہ صاحب کے اوپر کس قسم کا پرچا کیا گا بھونڈا قسم کا یہی تو انفورچنیٹ چیز ہے دیکھیں آج جگہ سے اگر آپ چوبیس مہینے پیچھے چلے جائیں ہر زمنی انتخاب عمران خان کی جماعت ہار رہی تھی نون لیگ بارے جیت رہتے یہ سمجھنے کی چیز ہے اگر آج ان کی پاپلارٹی کام ہے نون لیگ والوں کی تو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹھ دو سال کے بعد یہ ان کی زمانتیں ضبط کروا دیں پر یہ سیاسدانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انتظامی طریقے سے نہیں سیاسی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے آپ نے ایک دوسرے کو ختم کرنا ہے اگر آپ کی اسی طرح چلتا ہے رہا کہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیاں اور انتظامی طریقے سے آپ دوسرے کو ختم کرنے کی خواہش رکھیں گے تو یقین کیجئے وہ جمہوریت کے لیے قطن بہتر نہیں ہے اچھا یہ اتھر صاحب آپ کو یہ افتخار صاحب نے جو بات کی بڑی انسٹرکٹیو ہے کہ متمادل کوئی نہیں ہے کسی کا بھی ایس سچا کر دیکھا رہے یہ تینوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں ہے اب ہر کوئی نیپ کے ریڈار پہ فیصلہ آ گیا کیا عدالت نے انڈو کر دی تمام ترامیم اس سے فرق پڑتا ہے ملک کے سیاسی مندر نامے پہ یا بس میں وہی کہوں گا کہ غلط ایک فیصلہ اچھا یا برا جو بھی تھا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو گیا دیکھیں یہاں پہ عرصہ دراز سے اس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ جی اعتصاب ہوگا اب اس دفعہ ایسا اعتصاب ہوگا ویسا اعتصاب ہوگا کیا جنونلی یہاں پہ کوئی اعتصاب ہوا ہے اعتصاب کے نام پہ جتنا ہم نے یہاں پہ اعتصاب کو گندہ کیا ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کی تاریخ میں اس کے کوئی مثال ملتی ہے اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے سیاسی لیڈران آئین اور قانون سے ماورہ ہیں اگر کسی نے کوئی کوتائی کی ہے ضرور ان کے سزا ہونی چاہیے یہ ان کے اوپر مقدمات چلنے چاہیے عدالت فیصلہ کرے لیکن یہ تاثر دینا کہ ہماری پولیٹیکل جو الیٹ ہے وہ ساری کرپٹ ہے وہ ساری بری ہے تو پھر کون سا سائنس دان آ کے اس ملک کے مسائل حل کرے گا دیکھیں مسائل تو عوام کے ہیں عوام ان کو ووٹ دیتی ہے اس لیے کہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ لوگ مسائل حل کر سکتے ہیں ہاں اور اس میں پھر جو سیاسی الیٹ ہے ان کا اپنا کیا کردار ہے کسی نے کسی کا پیٹ پھارنا تھا کسی نے کسی کو سڑک پہ لٹانا تھا کسی نے کسی کے ایسی اتارنے تھے کسی نے کسی کیوں کیا کہنا تھا ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ بڑی کرپٹ ہے اور باقی جو ہے معاملہ ٹھیک نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں یہی لوگ ہیں انہوں نے مسائل حل کرنے ہیں ان کو برپور موقع ملنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو پھر عوام خود ہی ان کو فلٹر آؤٹ کریں گے پر میں یہ قطن نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ آئین اور قانون توڑا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں باقی سیاسی عمل کے اندر اس طریقے سے شکوک و شبات پیدا کرنا آپ نے زرداری صاحب کے خلاف کیا ثابت کر لیا دیگر لوگوں کے خلاف کیا ثابت کر لیا تو مجھے یہ لگتا کہ یہ اگین وہ جو پولیٹیکل انجینرنگ ہے یہ اسی کا ایک تسلسل ہے کوئی جینون اعتصاب کی بات مجھے یہاں پہ نظر نہیں آتا